ایک اور بات محرم کے مہینے میں نویں یا دسویں یا ساتویں تاریخ کو امام بارک کے پاس لوگ اپنے گھر سے پکوان لاتے ہیں کھیچڑا وغیرہ اور کلیجی وغیرہ اور وہاں فاتحہ خانی کرتے ہیں تو یہ ایک خاص کردینا خاص دن کردینا اور خاص موقع پر امام بارک کے پاس جا کر یہ فاتحہ کرنا یہ ناجائز ہے ایک بات یاد رکھئے کیونکہ آپ نے خاص کردیا اور لوگ یہی سوچتے ہیں لازم سمجھنے لگائے لوگوں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن فاتحہ خانی کرنا اور کھیچڑا مالیدہ لے کر کے جانا فاتحہ خانی کرنا چوکا پر یہ زیادہ سوا ملتا ہے اسی کوئی بات نہیں آپ فاتحہ خانی کہیں بھی کیجئے حق بات کبھی چھپانا نہیں چاہیے یہ یہودیوں کام ہے یہودیوں کا کام ہے حق بات چھپانا تو میں تمام جانکار لوگوں سے ریکوشٹ کرتا ہوں وہ میری ویڈیو کو شیئر کرے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ امام بارہ کے پاس فاتحہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا گھر سب سے پاکیزہ جگہ ہے آپ گھر پہ فاتحہ خانی کیجئے فاتحہ کروائیے کوئی منع نہیں ہے فاتحہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ٹوکرہ لائیے روٹہ لائیے مالیدہ لائیے چوکا کے پاس امام بارہ کے پاس عورتی بازاب تلے کراتی ہے بے پردگی کے ساتھ آتی ہے بتائیے اسلام میں جو کہ ناجائز اور حرام ہے تو جو چیز جائز ہے فاتحہ خانی کرنا وہ کبھی بھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا کہیں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ چوکا کے پاس ہی کیا جائے تو یہ غلط کونسپٹ کو بھی ختم کرنے کی